السلام علیکم فرینڈز میں مہمود امجید آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک ٹو مجید آج کی اس ویڈیو کو اندر آپ دوستوں کو بتائیں گے کہ ہم اپنی انکریز کیسے کر سکتے ہیں ارنے کو تو آپ دوستوں کو منزل کرسکتے ہیں کیسے اس طرح سے ہم انکریز کرسکتے ہیں اور ہم اپنی سی پی سی کو کیسے انکریز کرسکتے ہیں اپنی ایڈسنس کی انکریز کرسکتے ہیں وہ تمام ٹپس آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا جس طریقے سے میں نے اپنی سی پی سی کو انکریز کیا وہ تمام طریقے کا اور آپ دوستوں کو بتاؤں گا ان کے اندر آپ دوستوں کو ساتھ وہ طریقہ بتاؤں گا جو چیز ابھی تک کسی یوٹیوبر نے نہیں بتائی گی سو ویڈیو کو آپ نے کمپلیٹ باج کرنا ہے اگر اس ویڈیو کو آپ نے نہیں دیکھا تو اس ویڈیو کو آپ نے لازمی دیکھیں اگر آپ ورلڈ پریس یوز کرتی ہیں تو اس کے اندر میں نے بتایا کہ ورلڈ پریس کی پریمیم تھیم کو آپ بلکل فری میں ڈانلور کر سکتی ہیں اس کے اندر کمپلیٹ ڈیٹیل کے ساتھ بتایا اور آپ دوستوں کو یہاں پر میں ایک مین چیز یہاں پر ایک فوکس کر لیں اس باتوں کو اپنی گانڈ پاندھ لیں جو جو چیز میں یہاں پر بتاتا جاؤں گا وہ اپنے نوٹ کار لینی ہے جیسے کہ میں نے آپ دوستوں کو بتایا تھا کہ اس ہر ایک ویڈیو کے اندر آپ دوستوں کے ساتھ میں کوئسٹن کیا کروں گا سمپل سا اور آسان سا کوئسٹن ہے کہ کن کن دوستوں کے پاس ایڈسنس کی اپرویول ویب سیٹیں ہیں اور کن دوستوں کے پاس ایڈسنس کی اپرویول ویب سیٹیں نہیں ہیں جن کے پاس ایڈسنس کی اپرویول ویب سیٹیں نہیں ہیں ایشو آ رہا ہے تو ان کی ہم حل کرنے کی پوری کوشش کریں گے اور جن کے پاس اپرویول شدہ ویب سیٹیں ہیں تو ان کو بتائیں گے کہ کیسے کس طرح صرف اپنی سی پی سی کو انکریز کر سکتے ہیں اپنی ارننگ کو انکریز کر سکتے ہیں اور آرٹیکل وہ کہاں سے لیں جلد سے جلد وہ ان کی انکریز بھی ہو جائے گی کوئی اتنے زیادہ لمبے چوڑے آرٹیکل لکھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی یہ تمام کی تمام چیزیں آپ دوستوں کے ساتھ آج کی ویڈیو میں شیئر کریں گے سب سے پہلے آپ دوست یہاں پر ایک چیز مین چیز کو فوکس کر لیں جیسے کہ ہر ایک ویڈیو کے اندر آپ دوستوں کو میں یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ چینل پر آپ دوست نہیں ہوئے تو چینل کو اپنے سسکرائب کرنا ہے ساتھ میں بلکن پر لازمی پریس کرنا ہے تاکہ ہر نویانوی ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ دوستوں تاکہ بھائیوں تاکہ آسکے سب سے پہلی اور مین بات آپ کو یہاں پر میں بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ سی پی سی پر فوکس زیادہ اعتار کرتے ہیں جیسے کہ اب یہاں پر میں آپ کو یہ پکچر دکھا رہا ہوں اگر میں چاہتا تو ایڈسنس کی ارننگ بھی دکھا سکتا لیکن ایڈسنس کی ارننگ جب یہاں پر آپ دیکھتے تو آپ کے ہوش اڑ جاتے ہیں اور ہر دوسرے تیسرے دن آپ کلک کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہاں پر دیکھ لیں آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سی پی سی نہیں ہے یہاں پر دیکھ لیں یہ میرے ہی ایڈسنس کی ارننگ ہے یہاں سے دیکھ لیں مطلب کی تیرہ اس کی سی پی سی جاری ہے اور یہاں سے دیکھ لیں پیج ویو صرف اور صرف تیرہ ایمپریشن 32 چلے گے اور ارپی ایم 10.24 اور سی ٹی ایر 7.69 ہے یہاں پر آپ کو ایک مین چیز میں سمجھانے کی کوشش کروں گا اگر آپ اپنی ویب سیٹ کے اندر اللیمیٹیڈ ایڈ لگانا شروع کر دیتے ہیں سیڈ بار سے ٹو بار کے آرٹیکل کے اندر یہ تمام چیزیں آپ نے اس کے ایڈ وغیرہ لگانا شروع کر دیتے ہیں ایڈ اتنے زیادہ مت لگائی ہے اگر ایڈ زیادہ لگائیں گے ایمپریشن بہت زیادہ ہوگا ایمپریشن بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے سی ٹی ایر کم رہے گا سی ٹی ایر کم رہنے کی وجہ سے ارپی ایم کم ہوگا ارپی ایم کم ہونے کی وجہ سے سی پی سی بلکو لو ہو جائے گی اس چیز کو فوکس کیجئے ارٹیکل کیسے کس طرح سے آپ نے لکھنا ہے وہ آپ کو دوستوں کے بتاؤں گا لیکن کمیٹس میں آپ نے لازمی بتانا ہے کہ آپ کا ایڈ سنس اپروال شدہ ہے اگر آپ کا ایڈ سنس اپروال شدہ ویب سیٹ نہیں ہے اگر آپ کوشش کر رہے ہیں آپ کو اپروال نہیں ملی تو وہ ویڈیو میں نے کافی اپلوڈ کی ہوئی ہیں وہ ویڈیو بھی لسٹ میں آپ کو پلی لسٹ کے اندر آئیں گے تو وہ ویڈیو آپ کو یہاں پر مل جائے گی تمام کی تمام یہاں پر آپ کو لسٹ ملی ہویا ہے کہ فکس پروبلم کے ریلیڈ آپ اس کو کیسے کس طرح سے سولف کر سکتے ہیں یہاں سے دیکھ لیں ایڈ س اپروال فکس پروبلم تو اس کو کیسے سولف کر سکتے ہیں اگر ٹریفک آپ کے پاس نہیں آ رہی تو ٹریفک کے ریلیڈ چودہ ویڈیو اپلوڈ کر چکے ہوں اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو آج کی آن نیکسٹ آنے والی ویڈیو کے اندر بھی آپ دوستوں کو بتاؤں گا کہ فکس پروبلم اور دوسری ٹریفک کے ریلیڈڈ بھی بتاؤں گا ٹریفک ڈو فالو بیک لنک اس پر بھی زیادہ تر فوکس کرتے رہتے ہیں اپنے مطلب کے ایک اور چیز بتا دیتا ہوں آپ کے لئے بہت زیادہ فیادی مند ہوگی فیادی مند یہ ہے کہ ہم اکثر آرٹیکل سرچ کرتے ہیں کی ورڈ سرچ کرتے رہتے ہیں اور یہاں پر ہمیں پتا جال جاتا ہے کہ یار اس کے اتنے بیک لنک ہے اس کو بیٹ کرنے کے لئے ہائی کوالٹی کے بیک لنک بنائیں گے اور ان کو بیٹ کر پیں گے آپ کو کیا پتا ہے کہ ہائی کوالٹی بیک لنک کیا ہے آپ سے میرے ایک کوسٹن ہو گیا دوسرا پہلا کوسٹن کیا آپ کے اپاس ایڈسنس اپوروال ہے کی نہیں اگر دوسرا کوسٹن کہ بھئی ہائی کوالٹی بیک لنک کیا ہے کومنٹس میں آپ نے یہ چیز لازمی بتانی جائے اور سی پی سی چاہتے ہیں آپ اپنی زیادہ انکریز کرنے کے لئے تو ٹارگٹ کیجئے یونٹس ٹیٹ کو یونٹس ٹیٹ کو زیادہ تر ٹارگٹ کیجئے اچھے طریقے سے کیورڈ سرچ کیجئے اچھے طریقے سے اپنا آرٹیکل لکھنے کی کوشش کیجئے تھامنیل جو لکھنے اپنے اس پکچر کے اندر لگانا ہے پہلی پہلا جو تھامنیل ہوتا ہے ہائی کوالٹی کا لگانا ہے ہائی کوالٹی اتنا بھی نہیں پکچر کی جو کوالٹی ہو وہ بہت اچھی ہو بہت اچھی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی یوزر رہتا ہے اگر پکچر اچھی نہیں لگی ہوتی وہ اتنا کلیک نہیں کرتا اگر پکچر اچھی ہوتی ہے کوالٹی کے اندر ہوتی ہے تو وہ کلیک لازمی کرتا ہے اب یہاں پر دیکھ لیں کہ سی پی سی ون اس کی کلیک اس نے ایک کیا اور زیرو پوائنٹ ہارٹی ون یہ کیوں ہوا آپ کو اب یہ مین چیز بتاتا ہوں میں زیادہ تر فوكس کرتا ہوں یونیٹ سٹیٹ کو کیونکہ میں رہا تھا پاکستان کے اندر ہوں کیونکہ پاکستان سے ہی میرے زیادہ تر ویوز آتے ہیں لیکن میں زیادہ تر پھر بھی فوکس کرتا ہوں یونیٹ سٹیٹ کو اگر میں آپ کو ایک چھوٹا سا ڈیمو دیکھا دے تو میں پوری ارننگ نہیں دکھاؤں گا پوری ارننگ اس لئے نہیں دکھا تھا کیونکہ ریک تو زیادہ آپ کلیک کریں گے اور دوسری بات آپ کو یہاں پر بتا دیتا ہوں کہ ایڈ سانس بھی ایشو لے لیتا ہے جس کی وجہ سے میں یہاں پر سکرین شارٹ آپ کو دکھا سکتا ہوں اور دوسری بات پروف اس دن دکھاؤں گا جس دن لائیو آؤں گا اس سے پہلے کبھی نہیں دکھاؤں گا پروف جیسے کہ ٹریفک کا آپ کو پروف دکھا دیتا ہے ٹریفک کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کافی کمائنٹس آ رہے تھے کہ ٹریفک ہمیں بتائیں کہ آپ کی ٹریفک کتنی آ رہی ہے تو ٹریفک کا پروف یہاں پر میں بتا چکا ہوں اس ویڈیو کے اندر اس ویڈیو کو آپ دیکھ سکتے ہیں چار دن پہلے اپلوڈ کی ہے تو اب چلتے ہیں دوسری طرف یہاں سے میں آپ کو یونیٹسٹیٹ کی کنٹری کی آپ یہاں دیکھ لیں سات دن کی کنٹری میں آپ کو دکھا رہا ہوں یونیٹسٹیٹ پہلے نمبر پر کیوں کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ یونیٹسٹیٹ کو میں زیادہ طرف فوکس کرتا ہوں اس کے بعد آ جائے گا ہم میرے پاکستان اور تیسرے نمبر پر ہے انڈیا اور چوتھے نمبر پر ہے یونیٹسٹیٹ اور پانچوے نمبر پر ہے سوڑی آراب اب یہاں پر دیکھ لیں فوکس کریں کہ میں نے تمام کنٹریوں کو برینڈ کی طرح یہاں پر چوہیس کی ہوا ہے اور ایک اور ویڈیو کے اندر آپ دوسروں کو بتاؤں گا کہ یہ کنٹری کو ہم ٹارگیٹ کیسے کرتی ہیں ہم چاہتے ہیں کہ گوگل ایک ایڈسنس کو ہم بولیں کہ ہمارے صرف اور صرف زیادہ تر آرٹیکل اسی کنٹری کو دکھا جائیں وہ کیسے کس طرح سے سیٹنگ کی جاتی ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے اور یہاں پر میں زوم کر کے اس لیے دکھا رہا ہوں صرف آپ کو کنٹری پر ہی یہاں پر نظر پڑے اور کسی جگہ پر نہیں دوسری جگہ پر نظر پڑتی ہے تو نظر کچھ ایسی بھی ہو جاتی ہے تو یہ چیز کو آپ نے فوکس کر لیا فوکس کرنے کے بعد اور ایک ویڈیو آپ دوستوں کو دوں گا کہ ایڈ پلیسٹمنٹ کیسے کی جاتی ہے اب دوستوں کو پاس یہاں پر میں ایک مین چیز یہاں پر ایک اور بتا دیتا ہوں کہ ایڈ پلیسٹمنٹ کیا چیز ہوتی ہے ایڈ پلیسٹمنٹ وہ چیز ہوتی ہے کہ آپ اپنے یوزر کا مائنڈ کو سمجھیں آپ کے یوزر کیا چاہتے ہیں اگر آپ کے یوزر اس جگہ پر کلک نہیں کر رہا تو اپنے ایڈ کو چینج کیجئے اس جگہ پر لگائیے جہاں پر وہ کلک کرتے ہیں اور ایک اور مین چیز آپ کو بتا دوں اب ڈیسپلی پر یار ہوم پیج پر اتنے زیادہ ایڈ نہ لگایا کریں ایڈ زیادہ ہوم پیج پر لگا دیتے ہیں امپریشن زیادہ ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے سی ٹیر کم ہو جاتا ہے سی ٹیر کم ہونے کی وجہ سے سی پی سی بھی کم ملتی ہے اور آر پی ایم بھی کم ہو جاتا ہے زیادہ تر کوشش کیجئے آرٹیکل کے اندر لگائیے اور پکچر کے ساتھ اور جہاں پر ڈانلوڈ کا بٹن ہوتا ہے اس جگہ کے ساتھ یہ چیزیں اس کو فیکس کا لیجئے اور کیورڈ سارچ اچھے طریقے سے کیجئے کیورڈ سارچ کرنے کے لیے کافی دوست بول رہے تھے کہ ایچ ریف کو یوز کیجئے ایچ ریف کو میں کبھی بھی یوز نہیں کرتا آپ کو یہاں پر ایک مین چیز میں اور بتا دیتا ہوں کہ ایچ ریف کو ٹول کو میں اس لیے یوز نہیں کرتا کافی دوست بگنر ہوتی ہیں بگنر سے مراد یہ سٹارڈنگ کے اندر بھی ایچ ریف ٹول کو بائے کر لیں اچھی خاصی پیسے دینے کے بعد جب وہ ایک منت کے لیے ہوتا ہے ایک منت کے اندر وہ کیورڈ اچھے طریقے سے نار سارچ کر پہیں اپروال بھی نہ لے پہیں پھر وہ ہمارا لوس ہی لوس ہوتا جاتا ہے زیادہ تر جو میں یوز کرتا ہوں کیورڈ پلینر کو کیورڈ پلینر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کیورڈ پلینر اسی کو میں یوز کرتا رہتا ہوں اس کے اندر وہ تمام چیزیں مجھے مل جاتی ہیں کیوں کہ یہ ٹرسٹڈ ہے ٹرسٹڈ اس لیے کیوں کہ یہ گوگل اپنا خود کا ہے گوگل کبھی جھوٹ تو نہیں بولے گا اس کے بعد اس کو بھی یوز کرتا ہوں اس کے بعد میں ایک سیم ریشو کو یوز کرتا ہوں سیم ریشو کے بعد میں موزیلا کو بھی یوز کرتا ہوں موزیلا کے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چودہ دن بچے میں اس کے ایکسپیری ڈیٹ ختم ہونی والی ہے چودہ دن بات مطلب کہ یہ ختم ہو جائے گا چودہ دن بعد یہ جیسے ہی میں بائے کروں گا بائے کرنے کے بعد آپ سے یہ اس کا جو اکانٹ ہوگا وہ لازمی شیئر کرنے گا اس کا پاسورڈ اور اس کا یوزر نیم اور ای میل آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا تاکہ آپ بھی موزیلا پر کی ورڈ سرچ کر سکیں انہی کو میں دوں گا جو میرے چینل کے سسکرائبر ہیں کیونکہ مجھے پتا جل جاتے ہیں کہ میرے سسکرائبر کون ہے اور میرے سسکرائبر کہاں سے آ رہے ہیں اور اس بات کے آپ کو میں یہاں پر گرنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ مجھے کیسے پتا جلتا ہے اب وہ بھی آپ کو یہاں پر بتا دیتا ہوں کہ مجھے کیسے پتا جلتا ہے زمبل سے میں کومنٹس میں آ جاتا ہوں کومنٹس میں آنے کے بعد اور دوسری سیٹنگ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مجھے کیسے پتا جلتا ہے اگر میں یہاں پر چینل کے اندر آنے کے بعد یہاں سے ختم ہو جاتا ہوں اور یوٹیوب کے اندر آ جاتا ہوں یوٹیوب کے اندر آنے کے بعد چینل پر کلک کرنا ہے چینل پر کلک کرنے کے بعد اپنے سیٹنگ کے اندر آ جانا ہے سیٹنگ کے اندر آنے کے بعد آپ کو نظر رہے ہوگی پرائیویسی اس پر کلک کرنے کے بعد آپ کو آپ کو اپشن آ رہا ہوگا keep all my subscriber private اس کو اپنے یہاں سے آف کر دانے اس کو آف کرنے کی یہ وجہ ہوتا ہے کہ جو بھی میرے چینل کو سسکرائب کرے گا کمنٹس کرے گا مجھے پتا چل جائے گا کہ یہ میرا سسکرائبر ہے جو کوئی سے میرا سسکرائبر نہیں ہوگا اس کے ساتھ میں اس کا پاسپورٹ نہیں شیئر کروں گا اور یہاں سے میں اس کا کمنٹس بھی دکھا دیتا ہوں جنہوں نے مطلب کہ سسکرائب کیا ہوا ہے وہ یہاں پر تمام کی تمام آ جاتے ہیں اور کتنے یہاں سے دیکھ لیں اگر سسکرائب کیا ہوگا تو کچھ اس طریقے سے آپ کے پاس یہ ایکن بن کے آ جائے گا ریڈ کلر کا اور بھی بہت سارے ہیں یہاں پر آپ کو وہ بھی نظر آ جائیں گے اور مین چیزیں جو میں نے آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ مین چیزوں کونسی ہوتی ہیں جن کو آپ نے فوکس کرنا ہے فوکس کرنے کے لیے میں ایک میں دوبارہ بتا رہا ہوں گھور سے سن لیجیے نمبر ون کی ورڈ اچھے طریقے سے رسارج کیجئے نمبر ٹو اچھے طریقے سے آرٹیکل لکھئے نمبر تھری ایڈ پلیسمنٹ اچھے طریقے سے کرنا ہے ایڈ پلیسمنٹ اچھے طریقے سے کرنی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ کلک ہوں اور ٹارگٹ کیجئے یونٹ اسٹیٹ کو کسی کو اور کنٹری کو زیادہ نہیں صرف یونٹ اسٹیٹ کو صرف اور صرف آپ کی کنٹری کی ہی زیادہ تر ٹریفک کر رہی ہے تو کی ورڈ ایسے رسارج کیجئے جو آپ کی کنٹری کے اندر ان کی سی پی سی بہت زیادہ ہائی ہو اور خدا یا آپ سے میں ایک ہی بات کہوں گا ایک ہی بات کہوں گا جو چیز میں بتاتا ہوں اس کو فوکس میں رکھئے اور نیکسٹ آن ویڈیو کے اندر آپ دوستوں کو بتاؤں گا کہ آپ دوست ٹریفک کو مزید انکریز کیسے کر سکتے ہیں اور بلوگر کی ٹیم بلکل فری میں ڈالنوڈ کرنا چاہتے ہیں تو ٹیک ٹو امجد کو سارچ کر سکتے ہیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ خدا حافظ